اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ہم نے سا سے لے کر بارہ تک ہم نے شورکوستران صلی اللہ علیہ وسلم کے لنڈ کر لیے ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عطاعت کا چپٹر شروع کیا ہوا ہے آج ہم اس کا سوال نمبر تیرہ پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کی اہمیت قرآنی آیت سے واضح کریں اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد خیئیں کہہ دیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباہ کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے سوال نمبر چودہ سلسلہ خدایت کے آخری پیغمبر کون ہیں اور ان پر کون سے کتاب نازل فرمائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ خدایت کے آخری پیغمبر کھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب خدایت قرآن مجید نازل کی جو انسان کی فلا کے لیے آخری پیغام میں عمل ہے سوال نمبر پندرہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو سوال نمبر سولہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے قرآنی آیت سے واضح کریں ختم نبوت سے مراد ہے نبوت کے سلسلے کو ختم کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہو چکی ہے اس کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی اور نہ ہی کوئی شریعت اور نہ ہی کوئی امت آئے گی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مَا قَانَ مُحَمَّدٍ عَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَعَلِكُمْ وَلَكِرْ رَسُولِ اللَّهِ وَخَاتَبُ النَّبِيِّجِينَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں سوال نمبر سترہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کس چیز کا تصور ابرا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بین الاقوامیت کا تصور ابرا ایک برکز ایک اسوہ اور ایک صحیفہ ہدایت نے نسل انسانی کو وحدت آشنا کر دیا قرآن مجید میں ارشاد ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں آپ نے سوال نمبر تیرہ سے لے کر سترہ تک آپ نے اس کو یاد کرنا ہے یہ آپ کی آج کی ڈائری ہے سوال نمبر شورٹ کو سنانسر اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عطا کے سوال نمبر تیرہ تا سترہ آپ نے لنڈ کرنے ہیں السلام علیکم